جی ڈاکس آپ آج کے کیمپ کے بارے میں بتائیے گا کس طرح کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح کے امراض ہیں اور کیا بیماریاں لاحق ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکر اگزار ہوں جنہاں بابا جی کا اور سحیل صاحب کا جنہوں نے بہت اچھا کیمپ رینج کیا اور اس علاقے کے جو لوگ جو عام طور پر ایسے لوگ جن کو ہیلتھ کی فسیلیٹیز اورتھوپیڈی کی فسیلیٹیز بہت زیادہ معیصر نہیں تو ان کے لیے بہت اچھا اپنے لاج کے لیے اور جو زیادہ تر ہم نے یہ ارثوپیڈک کا کیمپ ہے تو اسی حوالے سے ہڈیوں کے کمر کے موروں کے لوگ جو ہیں زیادہ تر آئے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کے جوڑ خراب تھے اور اولڈ ایج میں آپ کو بتا ہے یہ سارے کے پرابلم ارثوپیڈک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اولڈ ایج کے پیشنٹ بہت زیادہ بزرگ ہمارے ساتھ ہیں اور کنزی کے جوڑ خراب ہیں کسی سے چلا نہیں جا رہا تو اللہ کو شکر ہے it's a good 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 activity ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کوئی ڈائیٹ پروپر نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو ہی کوئی سپائنل کا کچھ نہ کچھ ایشو ہے کوئی گردن میں کوئی کاندھوں میں کوئی درد کی شکایت کرتا ہے کوئی کمر میں درد کی شکایت کرتا ہے کسی کے بازو مطلب پروپر کرتے ہیں اوپر اٹھتے ہوئے پروپر طریقے سے تو یہ کیا کوئی آسٹرو پروسس کی وجہ سے ہے کوئی ڈائیٹ کی ڈیفیشنسی ہے یا پھر ویسے کوئی اور پروپرم ہے دیکھیں کچھ بیماریاں تو ایسے جو کہ انسان کے ساتھ سا چلنی ہیں جیسے جیسے انسان ایج میں جاتا ہے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کی کچھ بیماریاں تو انسان کی آنی آنی ہیں اب پروپرم یہ ہے کہ ہمیں ان کو ٹیکل کرنا نہیں آتا اب ایک بزرگ ہیں اگر ان کے جوڑ خراب ہیں تو اگر وہ چاہیں کہ میں دوبارہ سے زمین پہ بیٹھ کے نورمل بندے کی اس طرح نماز پڑھنا چاہوں ان کی خواہش ہوتی ہے جو کہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے بزرگ پریشان تب ہی ہوتے ہیں جو چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اپنی بزرگی کو ایکسیپٹ نہیں پڑھ پاتے ویسٹ میں آپ دیکھیں اگر بزرگ بلکل صحیح چل رہے ہوتے ہیں کیسے چل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم کسی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں کہ اپنے چھڑی کے ساتھ بابا جی چلنا ہے تو سب سے کچھ لوگ تو چیر پہ بیٹھے پیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی اب ہم چھڑی پکڑیں گے تو یہ جو ایکسیپٹنس ہیں بہت مشکل ہے ہمارے اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں اپنی ایج کو ایکسیپٹ کر لیں تو ففٹی پرسنٹ پرابلم آپ کے اسی دن سالو ہو جاتے ہیں اور دوسری بات جو جوانوں کے ساتھ میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ ایکسیسائز نہیں کرتے جو ایکسیسائز نہیں کرتے ان کے پتھے وقت سے پہلے بوڑے ہو جاتے ہیں ان کے ہیڈیاں وقت سے پہلے بوڑی ہو جاتے ہیں تو سب سے میسیج ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ٹائم اپنی ایکسیسائز کو دیں اپنی ڈائیٹری ہیبٹس کو ٹھیک کریں مطلب دودھ اگر ہم کہتے ہیں کسی کو دودھ پیں کہیں دوکس صاحب دودھ گڑا خالص مل دا میں ہم کہتے ہیں پھوک مار کے پڑھنے شاید خالی سے نکل ہے تو دودھ ضرور پیئیں اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں کھانے پینے کا سونے اٹھنے کا جب سے یہ موبائل سرویس اور یہ سارا کچھ آیا ہے تو ہم نے اپنے رات کو سونا چھوڑ دی ہے دن کو ہم سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں اور دوسرے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے لئے ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ جب آپ کو کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو آپ اپنی بیماری کو نیٹ پہ بیٹھ کے سرچ نہ کریں مہروانی کر کے ہمارے پاس کچھ بچے آتے ہیں پڑے لکھے بچوں کے بات کر رہا ہوں جو ان کو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے اور نیٹ سے پڑ کے اتنے شدید بیمار ہو کے آتے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بالکل سیکیٹرک ہو کے آتے ہیں تو پلیز اپنی بیماریوں کو نیٹ سے نہ پڑا کریں جو پرابلم آپ کو فیل ہو دوپنے مالچ کے پاس ہیں اس سے مشروع کریں خود سے چیزوں کو ڈگ آؤٹ نہ کریں ڈاکٹ سب کوئی پاسچر کا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے جو بیک بون میں آپ کے لئے ایشو کریئٹ کرتا ہے کچھ بیٹھنے کا یا آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھنے کا ٹی وی دیکھنے کا کچھ اس میں پریکوشنری معیر جو آپ ہمارے سامین کو اور ناظرین کو بتا ساتے ہیں دیکھیں ویسٹ میں پرابلم بہت چیزوں کو سالف کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی چیزوں میں اپنے نساب میں کچھ چیزیں ایسی ڈال دی ہیں کہ آپ نے اپنی روز برہ کی زندگی میں اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ انہوں نے نساب کا حصہ بنا دیا ہمارے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تیس پینٹیس چالیس سال کے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی کمر کو کیسے استعمال کرنا ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے جوان بننے کوشش کرتے ہیں جھٹکو سا چیزوں کو اٹھانے کی آج اس نے تیس اٹھا ہے تو میں چالیس اٹھاؤں گا جو کہ غلط ایٹیچوڈ ہے آپ نے اپنی صحیح دیکھنی ہے اپنی جسامت دیکھنی ہے اور اپنی حمد دیکھنی ہے اس کے مطابق زندگی گزار ہیں اور جم میں سپیشلی جو بچے جاتے ہیں وہ ایک دن میں چاہتے ہیں کہ آج ہم باڈی بیلڈر بن کے بن کے نکلیں گے آج اگر اس نے تیس کلو سے سیٹ لگایا تو میں چالیس سے لگاؤں گا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسرے دن وہ بیٹ پر پڑھ کے ہمارے پاس پہنچا ہوتا ہے تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑی بڑی امپورٹنٹ ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے سب بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح ہمیں بچا جا سکتا ہے بیماریو سے تینکیو بیماریو